دوستو دنیا میں ہر ایک دیش اپنے کلچر یا اپنے ٹکنولوجی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے دنیا کے سبی دیشوں کے لوگ اپنے آپ کو دوسرے دیشوں سے زیادہ بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں جن کے چلتے وہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جنہیں باقی کے دیش دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں انہی میں سے ایک دیش آتا ہے جاپان تو آئیے جانتے ہیں جاپان کیوں ہے باقی دیشوں سے الگ اور ایسی کون سی پانچ چیزیں ہیں جو جاپان کو باقی دیشوں سے الگ کرتی ہیں تو ویڈیو کے اند تک بنے رہیے میں ہوں آپ کو ہوششوبم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینلل سٹرینج ورلڈ دوستو آئیس کریم آج کے جمعنے میں ایک کہانی ملتی لیکن جیپنیز آئیس کریم میں ایک خاص بات ہے دوستو جاپان کی آئیس کریم باقی دیشوں کی آئیس کریم کے مقابلے بہت لیٹ پگلتی ہے جاپان کے فوڈ سینٹسٹ ایک خاص طریقہ کا کیمیکل استعمال کرتے ہیں جو کریم کو ٹھوس بنائے رکھتا ہے اور اگر آپ اسے پیگالنا بھی چاہو تو آپ کو اسے پانچ منٹ ائر ڈرائر کے آگے رکھنا پڑے گا تو دوستو ہے نہ حیران کر دینے والی بات دوستو آج کے زمانے میں پرفیکٹ سمائل کون نہیں پانا چاہتا جس کے چلتے لوگ ہزار روپے خرج کر دیتے ہیں اپنی سمائل کو پرفیکٹ بنانے کے لیے لیکن جاپان میں ایسا نہیں ہے اگر آپ جاپان میں ہو تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں ٹیڑے میڑے دانت کو ایک فیشن ٹرنڈ مانا گیا ہے ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ کے دان ٹیڑے میڑے ہیں اس سے آپ کے سمائل زیادہ بھری ہوئی اور کھلی ہوئی لگتی ہے نمبر تین کٹ کٹ دوستو کٹ کٹ آج کے زمانے میں کس نے نہیں کھائی ہوگی لیکن شاید دو سے تین فلیور اگر دوستو جاپان کی بات کی جائے تو یہاں کٹ کٹ کے دوستوں سے بھی زیادہ فلیورز ہیں تو دوستو اگر آپ کا کبھی فیچر میں جاپان جانے کا پلان بنے تو ایک بار اسے بھی ٹرائے کیجئے گا نمبر دو بلو ٹریفک لائٹس دوستو پوری دنیا میں ٹریفک لائٹس تین ترکی کی ہوتی ہیں لال پیلی اور ہری جن کے الگ لگ مطلب بھی ہوتے ہیں لال کا مطلب رکنا پیلی کا مطلب انتظار کرنا اور ہری کا مطلب چلنا لیکن دوستو جاپان ایک ایسا لوتا دیش ہے جہاں ہری لائٹ کے جگہ نیلی لائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ جیپنیز باشا میں نیلے اور ہری کلر کو ایک ہی مانا جاتا ہے اور ان کے لیے ایک ہی شبد استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو لاسٹ میں نمبر ون پر ہمارے پاس آتا ہے الٹرا ایکسپنسیف سکوئر وارٹرملین دوستو یوں تو وارٹرملین دنیا کے ہر ایک دیش میں پائے جاتے ہیں لیکن جاپان کے وارٹرملین میں کچھ خاص ہی بات ہے کیونکہ جاپان کے وارٹرملین گول اکار ہونے کی بجائے سکوئر یعنی ڈبے کی شیپ میں ہوتے ہیں دوستو ایسا کرنے کی سب سے ٹھوس وجہ یہ ہے کہ انہیں آرام سے فریج میں فٹ کیا جا سکتا ہے دوستو یہاں آپ سکوئر وارٹرملین کی جگہ ہارٹ شیپ وارٹرملین بھی دیکھ سکتے ہیں اسے ایسا اکار دینے کے لیے جیپنیس لوگ کچھ خاص ترکے کنٹینر کو استعمال کرتے ہیں جن میں انہیں یہ چھوٹے ہوتے ہی ڈال دیتے ہیں اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسا اکار لے لیتے ہیں دوستو اگر بات کی جائے اس کے پرائز کے وارے میں تو اس کے قیمت جان کر آپ کے ہوش اٹ جائیں گے کیونکہ ایک سنگل وارٹرملین کا پرائز پچھتر ڈالر سے لے کر سو ڈالر تک ہوتا ہے یعنی انڈین روپیز کی حساب سے دیکھا جائے تو ایک سنگل وارٹرملین آپ کو پانچ ہزار چار سو اکاسی سے دیکھ کر سات ہزار تین سو سات میں ملے گا جو کی ہمارے حساب سے بہت ہی زیادہ ہے دوستو آشکردوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کریں اور ایسے ہی لاجواب کونٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسا سا کونٹینٹ آپ تک پہنچاتا رہا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تنہیواز